ایمان قلب کی ایک حالت اور کیفیت کا نام ہے جس کو ہم یقین کہتے ہیں یقین ایک دل کی کیفیت کا نام ہے اب اس کو تھوڑا میں سمجھا دیتا ہوں کہ جب کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے اس کے بارے میں عموماً دل کی دو رائے ہوتی ہیں یہ سچ بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ واقعی ہے یا نہیں ہے اس طریقے سے دل دو رائے رکھتا ہے کسی چیز کے بارے آپ کو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم دو رائے ہوتی ہیں اگر دل کسی چیز کے بارے میں دو رائے رکھے جن میں سے ایک ہنڈر پرسنٹ ہو دوسرا صفر ہو تو جب ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے یقین اب میں آپ سے پوچھتا بتائیں اللہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ بولیے ایک لیکن دل کی دو رائے تو ہو سکتی ہیں ایک بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی اب میں آپ سے پوچھوں آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کی ایک ہونے کا ہنڈر پرسنٹ یقین رکھتا ہے کہ نہیں آپ کہیں گے ہاں اچھا ایک سے زیادہ کا آپ کہیں گے صفر بالکل بس اس کا مطلب ہے آپ کو اللہ کی ایک ہونے کا یقین حاصل ہے جب یہ یقین ہم کہیں گے اسی کا نام کیا ہوتا ہے ایمان اس سے کم درجے جو ہوتے ہیں پھر وہ زن غالب ہوتا ہے یا زن ہوتا ہے یا شک ہوتا ہے مذہب اسلام میں عقیدے کے سلسلے میں یقین درکار ہے زن غالب بھی نہیں چلے گا گمان بھی نہیں چلے گا شک میں تو ویسی آپ تباہ ہوں گے ہنڈر پرسنٹ یقین چاہیے تب آپ صاحب ایمان ہوں گے ہمارے نبی تھے یا نہیں تھے بتائیں آپ کا دل گواہی دیتا ہے ہنڈر پرسنٹ یہ ہے یقین یہ ہے ایمان بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں یقین درکار ہے مثلاً اب میں آپ کو ورث کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے وہ جسمانیت سے پاک و صاف ہے وہ جہاد سے پاک و صاف ہے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ان سب سے پاک و صاف ہے وہ قادر مطلق ہے وہ کسی کا مہتاج نہیں وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی رازق ہے اس کے بغیر کوئی ایک تنکہ بھی اٹھا کر نہیں دے سکتا ان سب کے لئے کیا چاہیئے نقائد کے لئے یقین ذرہ برابر آپ کے دل میں شک نہ ہو پوائنٹ ون پرسنٹ بھی در ہوئے آپ ایمان سے باہر نکل جائیں ایسی چونکہ قرآن گواہی دے رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے ایمان کا مطلب کیا ہے ہمیں اس کا یقین ہے ایک نبی کے بارے میں آپ کہہ دیں سب کو مانتا ہوں اس کے بارے میں شک ہے آپ اسلام سے باہر ہو جائیں ہاں یہ ہو سکتا ہے دلائل کے روشتی میں علماء اس طرح بیان فرما ہے جیسے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں دلائل مختلف ہیں بعض کہتے ہیں وہ اللہ کے ولی تھے اور بعض کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی تھے کیونکہ واضح طور پر ان کے بارے میں نہیں لیکن جمہور مسلمین اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے ایسے ہی توریت زبور انجیل قرآن مجید یہ اللہ کی پاکیزہ کتابیں ہیں کیونکہ قرآن گوائی دے رہا ہے اس میں ذرا شک ہوگا عبدار اسلام سے خارج ایسے ہی جن فرشتے جنت دوزہ ان کے وجود کا ذکر قرآن عظیم میں ہے ماننا پڑے گا ایسی تقدیر کا مسئلہ ہے یقین درکار ہے تقدیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا ازلی فیصلہ انہیں جو اس نے بندوں کے لئے شروع سے فیصلے فرما دیئے ہیں کیونکہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا تو اس کے ارادے اسی کا نام تقدیر ہوتا ہے کم از کم اتنا تو عقیدہ ہونا چاہیے نا کہ ہاں تقدیر ہے اس کی معرفت مکمل نہیں وہ الگ باتیں اس سیکھنے چاہیے کیونکہ اگر وہ نہیں سیکھیں گے تو ہو سکتا ہے مسئلہ تقدیر کا انکار بھی کر دیں اسی طرح آخرت ہم نے مرنا ہے روح کا نکلنا پھر دوبارہ ہمارا جنم نہیں ہوتا سات جنم کا تصور ہندووں کے ہاں ہے ہمارے ہاں جو بنیادی شریع تصور ہے کیونکہ نا ہم عالمِ اروحوں میں ہوتے زندگی نہیں ہے پھر اللہ زندگی دیتا ہے ہم دنیا میں آتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ وفات دیتا ہے اور ہم مر جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں زندہ کیا جائے گا بس اس کے بعد پھر نہ نئی زندگی اور نئی وفات نہ وفات بلکہ جب آپ اور میں میدانِ معاشر میں پہنچ جائیں گے جنتِ جنت میں جہنمِ جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ موت کو ایک دمبے کی شکل میں لائے گا اور درمیان میں لٹائے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا وہ اس کو زباہ کریں گے اور کہیں گے کہ اے اہلِ جنت خوش ہو جاؤ اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اے جہنمیوں روتے رہو افسوس کرو کہ اب کبھی موت نہیں آئے گی اور پھر موت کو ہی زباہ کر دیا جائے گا اس کے بعد موت ختم یہ ہمارے ہاں تصور ہے پھر میدانِ معاشر the day of judgment کا شریعت تصور دیتی ہے یہ بھی ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہیں